جب عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ہماری بات ان پر پڑے گی ہمارا عذاب ان کے پاس آئے گا وہ قیامت کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہوں گی یہ تو اب جو علامتیں آ رہی ہیں یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی آ رہی ہیں حضرت مہدی کے آنے کی منصور کے آنے کی ان لوگوں نے تو آ نہیں ہیں اس لیے جتنی آہستہ آہستہ علامتیں پوری ہو رہی ہیں اللہ ہی جانتا ہے کہ اب یہ کب تک پوری ہوں گی اور اس کے بعد اصل چیزیں کب کھلیں گی لیکن اس کے بھی بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلقہ ہے کہ اخرجنا لہم ہم ان کے لئے نکالیں گے ان کافروں کے لئے داب بطن ایک جانور اخرجنا لفظ یہ بتاتا ہے کہ یہ جانور پیدا نہیں ہوگا بلکہ اللہ نے کہا ہم زمین سے نکالیں گے تو کلموم جو ان کے ساتھ بات کرے گا انن ناسا کے لوگ اس لیے بات کرے گا کہ انن ناسا کانو بھی آیاتنا لوگ ہماری آیات کو ہمارے پتوں کو لا یقنون ایمان نہیں لاتے ہیں یقین نہیں کرتے لیکن جب یہ جانور نکلے گا لوگوں سے باتیں کرے گا اسی کے ساتھ سورج مغرب سے تلو ہو جائے گا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اس جانور کے نکلنے کے بعد جو ایمان لائے گا اس کا ایمان سے نفع نہیں دے گا اللہ نے فرمایا ہے کہ جب ہماری بات پوری ہو جائے گی وقال قول یعنی قیامت بس بالکل قریب آ جائے گی اس وقت ہم زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے عجیب چیز ہوگی اور عجیب و غریب جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی خصوصیت یہی ہوتی ہے کہ جب تک یہ ظاہر نہ ہوں تب تک پتہ نہیں شلتا تو اس لیے اس عجیب و غریب چیز کے متعلقہ ہے کہ وقت آ جائے گا جب ہم اسے نکال دیں گے جانور کو تو عجیب و غریب چیزیں ہیں جیسے آپ فرض کہ لیجئے آج سے دو سو برس پہلے تین سو برس پہلے کوئی آدمی یہ کہتا کہ اس طرح فیکس مشین ہوتی ہے اور اس طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہ عجیب چیز تھی نا وہ تو سمجھ میں نہیں آتی اب سمجھ میں آتی ہے اب کوئی آپ سے کہے کہ آج سے پانچ سو سال بعد ایسے ہوگا کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس مشین میں آپ چلے گئے اور اگلے منٹ میں آپ ہندوستان دوسری مشین میں نکل آئے تو یہ بڑی عجیب چیز معلوم ہوتی ہے کہ انسان کیسے ایسے شفٹ ہو جائے گا اور عجیب اس کو معلوم نہیں ہوتی جو زیادہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اور الیکلانکس میں کہ آپ وہ آؤ اس کے لئے تو ممکن ہے اب بھی عجیب نہ ہو باقی چیز بڑی عجیب ہے کہ جہاز بھی نہ اڑیں کرائے بھی نہ ہو یہاں سے آدمی ایک مشین میں بیٹھا دوسری مشین میں در سے نکل گیا یہ عجیب و غریب چیز ہیں ایسے ہی یہ جانور بھی عجیب و غریب چیز یہ نکلے گا اور لوگ اس سے بات کریں گے حدیث میں اس کی تفصیلات کچھ کچھ آئی ہیں لیکن اس موقع پہ جتنی چیزیں لکھی گئی ہیں اگر وہ حدیث سے ثابت نہ ہوں صحیح حدیث سے تو ان پہ اعتبار نہیں کرنا شایئے خود ابن کسیر رحمت اللہ علیہ وسلم یہاں انہوں نے بعض روایات نکل کر دی ہیں جو صحیح نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں ترمزی کی اور ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے اور مسند احمد میں بھی آتا ہے عبداللہ ابن برائدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے گئے مکہ مکرمہ میں ایک جنگل میں جو مکہ مکرمہ سے قریب تھا اور وہاں پر خوشک زمین تھی اور اس زمین کے گردگرد ریت بھی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اس زمین سے وہ جانور نکلے گا جس کا یہ ذکر آیا اور ابن برائدہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کے ساتھ حج کیا کئی برس کے بعد فَأَرَانَا سَالَهُ تو ہمارے والد نے ہمیں وہ جگہ دکھائی اور ان نے کہا یہاں سے وہ جانور نکلے گا اسی طرح یہ حدیثت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی بھی آئی ہے ربداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہوا کی وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول آیاتِ خروجن جب قیامت قریب آ جائے گی تو اس وقت جو سب سے پہلی نشانی بڑی ظاہر ہوگی وہ سورج کا طلوع ہونا ہے مغرب کے بعد وَخُرُوجُدْ دَعْبَتِ عَلَ النَّاسِ زُحَن اور جب سورج بلند ہو جائے گا تھوڑا سا جیسے دس بجے کا وقت گیارہ بجے کا وقت ایسے وقت میں آپ نے فرمایا وہ جانور جو زمین سے نکلے گا یہ ہوگی وہ نشانی جو قیامت کا پتہ لوگوں کو دے گی یہ احادیث آئی ہیں یہاں اور پرمزی میں بھی ایسی روایات آئی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنی باتیں ارشاد فرمائی ہیں باقی اس جانور کے متعلق بہت سی چیزیں اور بھی ہیں لیکن اس میں راضی رحمت اللہ اللہ علیہ وسلم نے صحیح چیز دیکھیا راضی کہتے ہیں قرآن اس سے زیادہ تو کچھ بتاتا نہیں اور جو صحیح آدیث آئی ہیں ہم ان پر اعتبار کرتے ہیں اور جو باقی روایات جن میں صحت نہیں ہیں ہم ان چیزوں کو ماننے کے کچھ مقلب بھی نہیں ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ قیامت کے قرب میں جب ہماری بات پوری ہو جائے گی یعنی یہ کفر کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گی آج یہ ہیں مکہ والے کل ان کے بعد کی نسلیں آئیں گی ہوتے ہوتے قیامت کے قرب میں بھی کچھ نسلیں آئیں گی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کے ایک زمین سے جانور نکلے گا جو ان سے باتیں کرے گا کیا بات کرے گا تکلموں بات کرے گا تو کیا بات کرے گا کچھ حضرات کا خیال ہے جو ابن ماجہ کی بھی روایت میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ بتائے گا کہ تم مومن ہو اور تم کافر ہو وہ دنیاں گھومے گا اور لوگ اس کو کچھ نہیں کر سکیں گے مار نہیں سکیں گے اور وہ بتائے گا ہر ایک کو کہ تم میں ایمان ہے اور تم میں نہیں ہے کچھ موقع سرین اس طرف بھی گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تکلموں وہ لوگوں سے بات کرے گا کہ ان الناس کانو بھی آیاتنا لا یقنون وہ بار بار کہے گا کہ لوگ اللہ کے پتوں پر اللہ کی نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے میں اللہ کی نشانی ہوں یقین کرو آپ کیامت آنے والی تو یہ باتیں لوگوں کو سکھائے گا جو کچھ بھی وہ کہے گا مگر یہ ایسی چیز ہے جو بظائر ہم میں سے کسی کی زندگی میں ہونا ممکن نہیں ہے قصد عیسیٰ علیہ السلام کا آنا پھر اس کے بعد ان کا حکومت کرنا پھر انتقال فرمانا پھر ان کے نسلوں کا چلنا بہت دور موسیقی 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 موسیقی